گلبرگا شہر میں موجود حضرت شیخ شاہ مقدوم پیر زنجانی درگاں کے خبرستان کی کل دس اکر زمین کے خبزہ ہونے پر سجاد علی نامدر نے ناراضگی ظاہر کر خبرستان بچاؤں مہم کا آغاز کیا ہے سجاد علی نامدر نے کہا پیر زنجانی درگاں سات سو سال پرانی درگاں ہے اور اس سروے نمبر چار مانے والی ویلیج میں کل بائیس اکر نو گنٹے زمین پر درگاں اور خبرستان فیلا ہوا ہے انیس سو اٹھ سار میں پہلی بار اس خبرستان کی زمین پر لائن مافیا کی نظر پڑی تھی اس دور کے تحصیل دار کے ساتھ مل کر گول مال کر خبرستان کی درس اکر زمین کو غیر قانونی طریقے سے لائن گرابرز نے اپنے نام کر لیا تھا اور دوہزار سات میں خبرستان نے موجود سات سو سال پرانے خبروں کو توڑ کر پلوٹنگ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی دوہزار سات میں ہی سجاد علی نامدر اور درگاں کے سجادہ نشی نے مل کر ان لائن گرابرز کے خلاف اتجاز کر ڈی سی آر سی اور تحصیل دار کے سامنے شکایت درس کی اور ایک پنچنامے کے بعد لائن مافیا کا کام روک دیا گیا تھا دوہزار سات سے لے کر آج دوہزار چوبیس تک لگاتر سجادہ نامدر اور درگاں کے ذمہ دار لائن گرابرز سے خلاف لڑائی لڑتے آ رہے ہیں پر لائن گرابرز کے ساتھ پولٹیکل سپورٹ ہونے کی وجہ سے لائن گرابرز کھلے آم لیورڈ کا کام جاری رکھے ہیں سجادہ نامدر نے کہا ڈی سی آر سی اور تحصیل دار کا آرڈر ان کے پاس موجود ہے جس میں صاف لکھا ہے یہ زمین خبرستان کی ہے اور کوئی بھی الیگل پلوٹنگی زمین پر نہیں کر سکتا گورنمنٹ آرڈر آنے کے بہوجود لائن گرابرز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے گلبرگا نورت اور گلبرگا سوت امیلے کے پاس جا کر بھی شکایت کر معاملہ سنایا گیا پر وہاں سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آخر میں سجادہ نامدر نے گلبرگا شہر کے صحبی مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے گزارش کر کہا اگر ہر ایک مسجد کمیٹی کے ذریعے ڈی سی اور آر سی کو خبرستان بچانے کے لیے لائن گرابرز کے خلاف کمپلینٹ دی جائے تو ضرور ایکشن لیا جا سکتا ہے اور اس معاملے میں مسجد سجادہ نامدر نے کیا کہا جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میں آج ایک بہت بڑا مسئلہ اینے خبرستان کا مسئلہ حضرت شیخ سعید مقدم پی زنجانی رحمت اللہ نے کی درگا اور درگا کے آتراف اور انکاف جو خبرستان ہے جس کا سروے نمبر چار مالے واری ویلیج ہے وہ ٹوٹل باویس اکٹر نو گنٹے آرازی ہے زمین ہے وہ زمین عیدگاہ بہمنی کے ایک دم بازو ہے شور گمبز کے جنوب میں یہ ایک بہت اہم خبرستان ہے یہ خبرستان حضرت تیز زنجانی کے زمانے سے اینے سات سو پانچ سال سے یہ خبرستان وہاں موجود ہے پہلے گلبر کا شہر وسی نہیں تھا لہٰذا اس خبرستان پہ کسی کی نظر نہیں پڑی بعد میں 1968 میں لینڈ مافیا والوں کی نظر اس زمین پر یعنی خبرستان پر پڑی تو جب لینڈ مافیا والوں نے 1968 79 میں جو تصیل دار تھا گلبرگے کا تصیل دار اس کو پکڑ کر اس سروے نمبر کی دس چکر زمین کو پرائیویٹ لوگوں کے نام سے پانی میں اندراج کرائے انٹری کرائے یہ بلکل غیر قانونی طور پر جو ہے نا وہ انٹری کرائے انہوں حضرت پیر زنجانی کی درگا اور وہاں پر اس پوری تمام آرزی میں خبرستان ہے بائی سکر میں ہزاروں خبر ہیں پرانے سات سو سال کے ایسے میں دو ہزار سات آٹھ میں لینڈ مافیا والوں نے دس سکر زمین میں ارازی میں جو خبر تھے بڑے بڑے خبر تھے وہ خبر کو مسمار کر کے پلاتنگ ڈالنے کے کوشش کریں جب خبر دو ہزار سات میں مسمار کرے تو اس وقت اس وقت دو ہزار سات میں جبکہ سجاد نسین جناب سید سجاو دین صاحب خبلہ سجاد نسین بارگائش پیر زنجانی نے اور میں مل کر وہ خبر مسمار کرنے والوں کے خلاف راگویندر نگر پولیس شیشن میں کمپلینٹ کرے ہیں وہ کمپلینٹ کا وہ یفائر نمبر ایک سو دو بار دو ہزار سات ہے جب یفائر ہوئی تو ہم نے دو ہزار سترہ میں دو ہزار آٹھ میں یفائر کر کے جگہ کا پنچنامہ کر آئے تحصیل دار کو لے کے جگہ کا پنچنامہ کریں پولیس پنچنامہ میں سارے باوی شکر میں یعنی دس شکر جو تحصیل دار غیر قانونی طور پر پرائیویٹ لوگوں کے نام انٹری کرے تھے پانی میں وہ زمین میں سارے خبر توڑے بلکو پنچنامہ میں ہر جگہ خبر ہے بلکو انہوں جنہیں مارک کریں پنچنامہ میں لکھے ہیں اس کے بعد تحصیل دار گلوبرگا پنچنامہ کریں دو ہزار آٹھ میں تیرہ دس دو ہزار آٹھ کو پنچنامہ کر کے اسسسٹینٹ کمیشنل گلوبرگا کو یہ ریپورٹ بھیجے یہ ریپورٹ میں لکھا ہے بائیس اکر پوری زمین میں ہر جگہ میں خبرستان ہے خبر ہیں مسلم خبور ہیں بڑے بڑے خبور ہیں جگہ جگہ خبور ہیں وہ خبور کی نشاندی کر کے یہ جو نقشہ ہے نا یہ پورا بائیس اکر کا نقشہ ہے پورا یہ نقشہ بائیس اکر کا ہے آپ دیکھئے اس نقشے میں ہر جگہ ایک خبر ہیں کہیں بھی کھلا نہیں ہے ہر جگہ ایک ایک خبر خبر ہیں بڑے بڑے خبر ہیں تو ایسی زمین کو لینڈ مافیا آلوں نے صاف کر کے پلاتنگ کرنے رکھتے ہیں تو ہم پولیس ٹیشن کو کمپلینٹ دینے کے بعد وہ کاروائی وہیں پہ رک گئی اس کے بعد دو ہزار سترہ میں دو ہزار سترہ میں پھر لینڈ مافیا آلوں کیا کیا اس زمین میں پلاتنگ کرنے کے لئے پھر صفائی کا جے سی پی سے کام چالو کریں لے اوڈ بنائیں اتنا خوبصورت لے اوڈ بنائیں جگہ جگہ خھٹیاں گارڈ کر سب کر کے کمپونڈ وال بنائیں اس کمپونڈ وال بنانے میں خھٹیاں دالنے میں ہمارے والوں کا مسلمانوں کے بھی ہاتھ لیڈروں کا ہاتھ تو جب ہم نے پیر زنجانی خبرستان بچاؤ آلن دولن کے تحت چودہ مارچ دو ہزار سترہ کو ہم ڈیشی صاحب اس وقت جناب اجوال کمار گوش ڈیشی تھے اور جناب عادت تعملان بشوا صاحب آرسی تھے ہمارا ہمارا پول ڈیلیگیشن اس میں شہر کے بہت سارے سجادگان علمائی اکرام دانشوران میں اور میرے ساتھی ملکے جو ہیں ایجیڈیشن کر کے پرسٹیسٹ کر کے ڈیشی صاحب اور آرسی صاحب کے پاس گئے ہم ہمارا میمورنڈم پیش کیے تو آرسی صاحب اور ڈیشی صاحب کیا بولے دیکھ کے وہ جو ہے نا انہوں کیا بولتے ہیں دیکھ کے ہم مسلمانوں کو شرم آنا کیا بولے دونوں آفیسر یہ اوقات کی زمین ہے وقت کی زمین ہے یہ اللہ کی زمین ہے اللہ کی آرز ہے ہم اس کو بچا کے دیں گے تو آرسی صاحب اور ڈیشی صاحب اس وقت امیڈیٹ تحصیل دار گلبرگا اور ایسی گلبرگا کو لیٹر لکھ کر بولے اس کی تفصیل بھیجو تو تفصیل میں کیا لکھ ہے تحصیل دار اور ایسی صاحب بہت اچھا لکھ ہے یہاں پر پوری زمین خبرستان کی ہے اس زمین میں کسی ایک شخص کو بھی ایک ہنچ بھی زمین جو ہے نا الارٹمنٹ نہیں ہوئی سرکار کے طرف سے منظور نہیں ہوئی ڈیشی کے طرف سے منظور نہیں ہوئی تحصیل دار کے طرف سے منظور نہیں ہوئی یہ کہہ کر تحصیل دار اور ایسی آرسی اور ڈیشی کو ریپورٹ دیے اس پر ڈیشی صاحب نے ایک آرڈر نکالے یہ بہت پیر زنجانی جو خبرستان مالے وڈی کا سروے نمبر چار میں سرکار کے جانب سے کسی کو بھی پرائیویٹ پرسن کو الارٹمنٹ نہیں کیا گیا کسی کو بھی زمین منظور نہیں کی جب کا تحصیل دار انیس سو اڑس سٹھ انیس ستر میں جو تحصیل دار تھا وہ تحصیل دار اپنا پاور کو غیر خانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے بدونوانی کرتے ہوئے خالی پانی میں جو ہے نا فیک انٹری گلت انٹری کر آیا ہے لہٰذا اس تحصیل دار اور جب اس کے ڈپٹی کمیشنر کے پر ایکشن لینا بولکے آرڈر میں کریں ایکشن لینا اور یہ ساری زمین میں جو پرائیویٹ لوگوں کے نام ہیں پانی میں وہ تمام پانی کو نکال دینا وہ کب کریں دو ہزار سترہ میں کریں آرڈر کرنے کے بار یہ آرڈر ہے آرسی صاحب کا یہ آرسی صاحب کا آرڈر ہے سات پیج کا آرڈر ہے یہ پہلا پیج ہے اس آرڈر میں پوری تفصیل ہے اور آخر میں کیا لکھتے ہیں میں کرنا میں ہے پڑھتا ہوں یہ کرنا میں ہے انہوں کیا لکھتے ہیں آرسی صاحب مانے وادی گرام سروے نمبر ناکو حت یکرے جمینو دا کھلا تگڑی نی منجور آگ دے خاسگی بیک تگڑ ہے سرننو انا دکرت واغی پانی پتری کے لی نمو دی شدیندو وردی آگیدو نمو تیسی جمین وارڈر چاکڑ trata گندو کانون ریتی کرمک کئی کروے گندو بول کے بولے صاحب کیا بولے سیدھا سیدھا بولے ہو امرارٹمنٹ نہیں دیے کچھ بھی نہیں دیے اس زمین میں پورے پانی میں سے نامہ نکالنا اور تابے لینا کمپور بنانا اس کو تو یہ ایک محیم میں دو ہزار آٹھ سے چلا رہا ہوں میرے کو یہ کی فکر ہے کیا فکر ہے غالب کولنی مدینہ کولنی مزبا نگر عیدگاہ لے احمد نگر کریم نگر گلام نبی کالنی پنگ سٹی ہے اتنے میں جو ہے نا کم سے کم پچاس ہزار مسلمان کے آبادی ہے تو ان کو خبرستان مرنے کے بعد کہاں جائیں گے آج خبرستان نہیں ہے اب جو بائیس ایک کر میں جو ہے نا بارہ ایک کر میں جو خبر ہے جگہ میں بیرزن جانے کی گنجان خبر ہیں وہاں پہ نہیں خبر کر سکتے اب یہ دیز ایک کر بچے بھی زمین ہے اس کو بچانے کی فکر ہے یہ پچاس ہزار لوگوں کے لیے میرے کو ہے یہ فکر کے لیے میں لڑ رہا ہوں جب لڑ رہا ہوں اتنے اعتجاز ہو رہے ہیں کہ دونوں ایمیلے سو گئے ہیں کیا ان کو علم نہیں ہے میں نے دو بہنے پہلے ایمیلے سائب آ کے گھر کو گئے مہین اور سجادے صاحب پیر زنجانی کے ان کو پوری تفصیل بتائی دیکھئے ہم پورا کام کرے ہیں آرڈر کرائے ہیں آرشی سب سے پانی میں ڈیلیٹ کرنے کا آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے کیونکہ سب یہ سیاست بڑے بڑے سیاست دان ایمیلے ترسل آفیس اور ایسی آفیس کے عملے کو جو ہے نا پریشر ڈال کے یہ کام نہیں کرنے دے رہے تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں ایمیلے دونوں ایمیلے سے نارت اور ساؤت کے یہ بہت بڑا ایشو بننے والا ہے اس کو ایشو مد بننے دو اب آرشی سب کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرنے کی میرے کی ایکیش درخواست ہے تم سے اور محترمہ فاؤزیہ ترنم صاحبہ ڈپٹی کمیشنر گلبرگا سے بھی ہم تین چار مرتبہ ملے آپ نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ہم پانی سے جو آرڈر ہے آرشی کا وہ نکالیں گے لیکن تسیل آفیس والے اور آرشی آفیس والے مافیا کے گلام ہیں مافیا کو بکے ہوئے ہیں یہ لوگ ان کو کسی کا خوف نہیں ہے کیونکہ ان کے سر پہ بڑے بڑے لوگوں کا سیاستدانوں کا سایا ہے ہاتھ ہے یہ ہاتھ وہ خبرستان ہے اس میں اگر ہاتھ ڈالیں گے یہ ہاتھ جل جائیں گا ڈالیں گے تو مرے بھی چیز ہے یہاں پر کام نہیں ہے پانی میں سے نکالنا ریونی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہ ریونی ڈپارٹمنٹ سے پانی میں توڑ رہے ہیں گھڑی گھڑی لے اٹھا رہی ہمارے لوگ ہیں نا اس میں شامل ہیں ترین لوگ پلاتونہ کے بیچ ہیں مسلمان اس میں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں دور ہندو مسلم کا سوال نہیں ہے یہ دونوں بھی ہیں برابر اس میں یہ امیلے لوگوں کے خریبی لوگ بھی ہیں اس میں امیلے نات اور سب کے خریبی لوگ جو ہے نا اس میں شامل ہونے کے وجہ سے تسیل آفیس والے اور آئی ایسی آپ اس والے در کے دیشی بولنے کے بعد دوش بھی انہوں ڈیلیٹ کیوں نہیں تھے ان کا کیا جا رہے ہیں آر آرڈر ہے دونوں بھی ہیں دونوں ملے کے لوگ اس میں دونوں ملے کے لوگ اس میں شامل ہیں اس لیے دونوں ملے کو اپیل ہے تحصیل دار کے اوپر جو پرسر دال رہے ہیں ان کو ہٹا ہو وہاں سے یہ سی کے اوپر جو اثر دال رہے ہیں ہٹاو ہٹا کے تمہارا کام یہ کچھ ہے ریکویسٹ یہ کچھ ہے پانی میں سے نام ڈیلیٹ کرنا پورا کام ہم تمام لوگ اور میں مل کے کرے ہیں بہت آسان کریں ہی تمہارے لئے کام اب کچھ کام باقی نہیں ہے صرف پانی میں سے وہ جو غیر خانونی طریقے سے دالے ہیں پانی میں انٹری ہے وہ پانی میں نکال گئے تو ساری زمین وک بورڈ میں تاب کے کبزے میں آ جاتی تابے میں آ جاتی اور یہ پچاس ہزار لوگ جو ہے نا آج پچاس ہیں دس بیس سال کے بعد لاکھ ہوں گے دیڑ لاکھ ہوں گے دو لاکھ ہوں گے تو ان کو لی جائیں گے کہاں آخری منزل ہے وہ نہیں تو بمبئی کا حال آتا ہے اگر یہ خبرستان چھوٹ گیا تو یہ کو نکالو یہ کو دالو یہ کو نکالو یہ کو دالو کیا یہ عوام یہ چاہتی ہے کیا عوام کو بھی جذبات ہونا چاہیے عوام بھی اس میں دیکھنا چاہیے کیا ہو رہے تمام مسجد کمیٹی سے میرا اپیل ہے گلبر کا شہر کیا آپ کی بھی ذمیداری ہے ہر مسجد سے ایک ایک کمپلینٹ ڈی سی کو جائیں گا یہ پانی ڈیلیٹ کرنے کے لیے صرف آپ کمپلینٹ دو کام ہو جاتا ہے یا میلے اس کو کمپلینٹ دو دباؤ ڈالو ہمارا اوٹ لے رہے ہیں مافیا کو ہیلپ کر رہے ہیں لینڈ مافیا کو خبرستانہ بیچ رہے ہیں تو بھی فکر نہیں ہے خبرستان بیچ رہے ہیں وہ خبرستان ہے یہ جو ہے نا سرکاری کاغذات ہیں نا یہ آئے آرڈر سے ایسی بولتا ہے تسلار بولتا ہے آرشی صاحب بولتے ہیں ڈیشی صاحب بولتے ہیں نہیں یہ زمین میں کس کو بھی الائٹمنٹ نہیں پوری زمین خبرستان ہے بلکہ تو تمہارا کیا جا رہے ہیں چون خاموش ہیں میں میڈم کے گھر کو گیا تھا وہاں پر دس پندہ کارپریٹر اور میڈم کے فرزن فراز اسلام صاحب تھے ان کو ہر چیز کی تفصیل بتایا میں سریپ آپ کو ایک لیٹر دےو اور ایسیا اور تحسیدار کو فون کر کے بولو یہ کام ہو جاتا ہے لیکن تین مہینے ہوا ان کا ایک لیٹر تو کیا ایک فون بھی نہیں گیا کیوں نہیں گیا بولنے کے بعد آپ کیوں نہیں کرے دونوں یہ ملے اس کا مطلب کیا ہے میں بولنا نہیں چاہتا عوام سمجھتی لہٰذا سارے گلبر کا شہر کے تمام مساجد کمیٹی سے میرا ریکویسٹ ہے یہ خبرستان کو بچائیں گے ایسے کئی وقت پروپرٹیز ہیں شاجلانی درگا کی پروپرٹی ہے وہ بھی ادھوری ہے یہ تمام پروپرٹیز جو ہے نا بچانے کے لیے میں جو ہے نا بیڑا اٹھایا ہوں انشاءاللہ ہر وقت پروپرٹی کو بچا کے رہیں گے یہ میرا عوام سے وعدہ ہے یہ سارے جو ہے نا تفصیلات یمیلے کو معلوم ہیں دس سال سے لڑا ہی لڑ رہے ہیں ہم داکٹر خمرو اسلام صاحب تھے جب ان کے گھر کو بھی دیلیگیشن جا کے بولے یہ خبرستان کے ہستے آپ انہوں نہیں ہیں کیا بول کے فائدہ نہیں ہے کچھ بات لیکن آج کے یمیلے اب سعود میں بھی کانگریش کے امیلے ہیں تمام لوگ سب مل کے ان کو چنے ہم ایک بھی روٹ زائے ورنہ انہوں نہیں جیتے تھے اگر یہ خبرستان گیا ایک انچ بھی گیا اس کا خامیازہ ان دونوں امیلے کو بھوگتنا پڑے گا موسیقی 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 موسیقی